اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حالیں امید ہے آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے آج ہم اپنے درس نمبر چودہ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں صفحہ نمبر اکیس پر ہے یہ سارا کام آپ نے اس میں سے دیکھ کر کپی میں اپنا اتارنا ہے آج ہمیں سبق یہ کتاب میں حل کریں گے بھی اور اس کے بعد آپ نے اپنی کپیوں پر اتارنا ہے تو پہلا سوال ہے اس میں کہ سبق کے مطابق درست جواب کے سامنے صحیح اور غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائیں اب سبق کے مطابق یہ چار جملے ہمیں دیئے ہوئے ہیں اب یہ سبق کے مطابق یہ درست ہیں یا غلط ان کو آپ نے صحیح یا غلط کے اس کے نشان لگا کر بتانا ہے تو پہلا جملہ ہے آئشہ اور سارا دونوں جڑگاں بینے تھی آئشہ اور سارا دونوں جڑگاں بینے تھی نہیں آئشہ اور سارا دوستیں تھیں صحیح لیاں تھی یہ جملہ غلط ہو گیا مسلسل محنت کی بدولت آئشہ نے تمام مضامین کے نصاب پر عبور حاصل کر لیا مسلسل محنت کی بدولت آئشہ نے تمام مضامین کے نصاب پر عبور حاصل کر لیا بلکل درست آئشہ نے بعد میں جب بیماری کے بعد اور وہ کفال شاشی کا جب اس نے واقعہ سنا تو اس کے بعد اس نے بہت محنت کی اور مسلسل محنت کی بدولت وہ نمائع کامیابی حاصل کر سکیتی کفال شاشی نے آنے والے شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا بچو نہیں اس کا استقبال جو عالم دین آئے تھے ان کا استقبال بادشاہ نے خود کیا تھا کفال شاشی نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علوم پر دسترس حاصل کی کفال شاشی نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علوم پر دسترس حاصل کی یہ جملہ صحیح ہے مل کر کریں بات اب یہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہے اور یہ سبق کے اہم نقاط پر آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ نے کفال شاشی کی کہانی سے کیا سبق سیکھا بچو یہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے کیا سبق سیکھا اس کہانی سے آج قوائد سیکھیں میں آج ہم سابقے پڑھیں گے سابقے کیا ہوتا ہے اور اس کی مثالیں اور اس کی مشک کریں گے دیئے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں ان انپڑ انتھک بے بے جان بے وجہ ہم ہم آواز ہم خیال اوپر دیئے ہوئے الفاظ میں ان بے اور ہم سابقے ہیں ایسے الفاظ جو کسی بامانی لفظ سے پہلے لگائے جائیں اور ان سے ایک نیا بامانی لفظ بنے انہیں سابقے کہتے ہیں بچو پڑھ اپنے ایک جب الفاظ معنی رکھتا ہے اور ان جو ہے وہ الگ اپنا ایک معنی رکھتا ہے تو یہ جب دونوں الفاظ الگ الگ الفاظ جو ان کے معنی اپنے الگ ہیں اس کے باوجودی دونوں جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک نیا الفاظ بن جاتا ہے تو ایسے الفاظ جن کے جو بامانی الفاظ سے پہلے لگ جائیں اور اس کے لگنے کے بعد ایک نیا الفاظ بنے ان کو سابقے کہتے ہیں دیئے ہوئے سابقوں کی مدد سے تین تین نئے الفاظ بنائیں اب آپ کو یہاں سابقے دیئے ہوئے نا کم بد خوش بے ان کے بعد کچھ ایسے الفاظ لگانے ہیں جسے ایک نیا الفاظ آپ کا بن جائے یہاں ایک ایک مثالیں میں نے لکھ دی ہیں یہ باقی کی دو مثالیں آپ نے خود نے لکھنی ہیں نا کیا گئے نا مکمل نا فرمان اور اس طرح سے آپ نے لکھنے ہیں کم کم ظرف کم تر کم خیال اس طرح کے آپ نے اس کے سابقے لکھنے ہیں بد بد اخلاق بد نیت بد تمیز یہ سارے سابقے ہو جائیں گے خوش خوش بو خوش رنگ خوش ذائقہ یہ اس کے بن جائیں گے بے بے کار بے ذائقہ اور بے رنگ آپ اس میں کوئی سے بھی اپنے مثالیں بنا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں سابقے کے لئے آج کا درس اتنا ہی اگلے درس میں آپ کے ساتھ ملیں گے اگلے ایک نئی چیز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی